اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو اس وقت ہم کئی دنوں سے مسلسل سفر میں ہیں اور اس وقت قطر کے سفر پر ہیں اور سوال و جواب کی مجلیس میں آپ کی خدمت میں ہم لا یو حاضر نہ ہو سکے ون نائنٹی سکس نمبر کی جو ہماری مجلیس تھی وہ باقی رہ گئی تھی تو سوچا کہ آج سفر کے دوران ہم آپ کے سوالوں کے جوابات پیش کریں اور سفر کا بھی آپ کو نظارہ دکھاتے رہیں سب سے پہلے سوال و جواب سے پہلے ہم اپنے رفقہ سفر کا تعریف کرا دیں پیچھے جو شخصیت جلوہ نمہ ہے حضرت مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب اے ایم قاسمی صاحب تشریف فرما ہے جو سوشل میڈیا کی دنیا کے بڑے شہصوار ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو تو انشاءاللہ آج مفتی صاحب سے بھی ہم جوابات جاننے کی کوشش کریں گے ہر مرتبہ کی طرح یہ ہمارے سفر کے اس سفر میں بھی ساتھی ہے اور ہمارے مذبان مکرم جناب مولانا سید صاحب جو بڑی خوبیوں کے اور بڑے کمالات کے ماشاءاللہ حامل ہیں ان کی حسین سی تھوڑی سی مسکراہت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ مولانا سید صاحب ہمارے درسی ساتھی ہیں علمیت پڑھنے میں الحمدللہ تقریبا ہم نے پڑھنے اور پڑھانے کا پندرہ سال کا زمانہ ساتھ میں گزارا ہے اس وقت مولانا سید صاحب یہاں قطر میں ایک اہم مسجد میں امامت اور خطابت کے اور بہت ساری ذمہ داریوں کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ مولانا نے ہماری بہترین اپنی شائن شان مہمانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے مولانا کہ یہیں ہمارا قیام ہے ہمارے مذبان مکرم مولانا ہی ہے تو انشاءاللہ آج مولانا سے بھی کچھ باتیں کریں گے ان سے بھی کچھ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے اور ہمارے اس سفر کے چوتھے ساتھی ہے جناب مولانا نظیر صاحب بمبئی سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے شمار کمالات سے نوازہ ہے اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کا ان سے تعلق اور محبت کا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جذبہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے بہترین خدمات لے رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی خدمات لیتے رہے ہیں تو اب آئیے ناظرین بلا کسی تاخیر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے بھی کچھ سوالات کریں گے کچھ جوابات ہم بھی دیں گے انشاءاللہ تو مفتی صاحب سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسلامی پیس فل سوال کرتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد دسوہ چالیسوہ کرنا کیسا ہے دیکھیں بھائی یہ ساری جو چیزیں کی جاتی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی آپ یہ لوگ کیوں کرتے ہو تو لوگوں کو جواب ہوتا ہے عیسی علیہ سواب کے لیے تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ عیسی علیہ سواب کی ضرورت دسوے میں دسوے دن کیوں ہے چالیسوے دن کیوں ہے عیسی علیہ سواب تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ کام ہوتا ہے عیسی علیہ سواب کے لیے اور عیسی علیہ سواب کے لیے آپ کھانا بھی غریبوں کو کھلا سکتے ہیں کپڑا بھی غریبوں کو دے سکتے ہیں مسجد میں بھی پیسہ لگا سکتے ہیں مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان میں آپ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان کے چالیسویں دن ہی کریں گے دسویں دن ہی کریں گے اور صرف کھانا ہی بنائیں گے کھانے میں بھی بریانی بنے گی تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اسلام سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے عیسالِ ثواب کے لیے آپ قرآنِ مجید بھی پڑھ کر بخش سکتے ہو یہی تو ہے بنیادی مقصد کیا ہے اس کا عیسالِ ثواب تو عیسالِ ثواب میں شریعت نے ہمیں بہت بڑا گراؤنڈ دیا ہے کہ اپنے اعتبار سے کوئی پہلے دن کوئی دوسرے دن کوئی تیسرے دن اور اس میں بھی کوئی کھانا کھلا رہا ہے کوئی قرآنِ مجید پڑھ رہا ہے کوئی اور ثواب کے کام کر رہا ہے تو اس طرح سے عیسالِ ثواب کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے آپ جیسے چاہیں شریعت نے جو سہولتیں ہمیں دی ہیں اس پہ ہم عمل کریں یہ بلا وجہ کی کنڈیشن اپنے اوپر نہ اپلائی کریں اس سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی پر طرزیں لے کے دسواں کر رہا ہوتا ہے چالیسواں کر رہا ہوتا ہے جس کے گھر میں چلا آرہا ہوتا ہے اور وہ غریب ہو گیا نہیں کر پاتا ہے تو دنیا بر کی پرابلم یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں اور ہمارے جو عمل کرنے کے طریقے ہیں اس سے بعض دفعہ یہ چیزیں بدعات کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے کویا مفتی صاحب کے جواب کا خلاصہ یہ بنا عیسال سواب یعنی سواب پہنچانا بلکل درست کام ہے لیکن اس کے لیے دن متعین کرنا کہ اسی دن کیوں آپ سواب پہنچا رہے سال بر پہنچائیے کبھی بھی پہنچائیے بس جواب کا خلاصہ یہی ہے اور ناظرین یہ قطر کی بستی کو بھی آپ دیکھتے جائیے قطر شہر کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کے یہ درختوں کو یہ لائٹ کے کھمبے نا ماشاءاللہ دیکھیں یہ لائٹ کے کھمبے لیکن اس کو اس طرح کا شیپ دیا گیا جیسے کھجور کا درختوں اور یہ جو ہے اس کے لیے تاریخ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیشنل کے 18 دسمبر کا منائے جاتا ہے اچھا تو صاحب سمول عمیل شیخ حمد شیخ تمیم بن حمد یہاں تشیف لاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اس روڑ پر پریڈ مغیرہ ہوتی ہے اچھا وہ ایک وطنی جو کارکردری ہے وہ یہاں منائی جاتی ہے اس کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں سامنے پتر کا جنڈا سورج جنڈا لہراب رہا ہے جیسے ہمارے ہاں پندرہ اگستو تیس ہی طرح یہ وہ دیوان الامیری ہے اچھا یعنی اپنے ہاں کہتے ہیں پارلیمنٹ اچھا پارلیمنٹ کونسا یہ جنڈا جو آپ نے دکھایا اچھا یہ یہاں کا پارلیمنٹ ہے وہ قریب قریب سوالی کے لیے گا انشاءاللہ دیکھیں ناظرین یہ قطر کا پارلیمنٹ آنے جا رہا ہے یہ جنڈا تو یہاں پر لہرہ رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں کی خوبصورت خوبصورتی دیکھئے گرینری دیکھئے یہ یہ ماشاءاللہ یہاں قطر کا پارلیمنٹ آ رہا ہے دیوان الامینی یہاں اس کو پہاڑا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے اور بہت ساری خوبصورتیاں بہت سارے کمالات ہیں اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اس نامی ملک کے لیے یہ ایک بڑی اہم بات ہے جی مفتی صاحب مجھ بتائیں گے اس ملک کے بارے میں آپ کو کیسا لگا میں نے تو کل بھی بتایا تھا بھئی یہ تو بہت سمردست ہے چھوٹا سا ملک ہے بڑے آسانی سے آپ پورا ملک دوم سکتے ہیں دفتے کے یہ کشتیاں ہیں اور اسی سے جو ہے کروس کا سفر بھی یہی سے شروع ہوتا ہے آپ بہتری طریقے سے سمندر کا سہر سے بھٹا کرتے ہوئے لنچ اور ڈرنگ بہترہ کر سکتے ہیں ڈرنگ سے برا مطلب مشروع ہوتا ہے ہمارا ابھی افریقہ کے سفر میں مفتی صاحب وہاں ہر مشروع کیا لے وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ ڈرنگ لے لیتے ہیں یہ اسلامی کرچس اندر ہے اچھا یہ جو جیسے گول 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 فنار سے دیکھ رہا ہے اچھا اچھا یہ والا ہے اس کا فنار بولتے ہیں فنار اچھا کلچر سنڈر ہے یہاں پہ بہر مسلمین کی تمام کی تمام دعوت الگ الگ انداز میں الگ الگ زبانہ میں دی جاتی ہے اچھا اچھا دیکھئے ماشاءاللہ مہا نظیر صاحب آپ بھی کچھ تعریف کرا رہے ہیں قطر کے برے میں کوئی بات بتائیے خاص آپ کے ذہن میں قطر میں اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو کہاں کہاں جانا چاہیے آپ کے ذہن میں کیا چیزیں بتائیے مرانا بتائیے مرانا ماشاءاللہ یہاں دو میوزیم ہیں اچھا اچھا وہاں پر بھی قطر میں ویزیٹ کر سکتے ہیں بور نیش علاقہ ہے اچھا بیچ وغیرہ یہاں زیادہ ہے نا جی 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 اچھا اچھا جزا کرنا اچھا اچھا جہاں میں جانا ہے مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں میں بے دینی بہت زیادہ ہے ان کو دین پر کیسے لائے جائے ان کی بے دینی اور جہالت والے کاموں کو دیکھ کر دل بہت غمگین ہوتا ہے تو گھر میں دینداری لانے کے لئے کیا کریں بیچو بھائی آپ عمل کریں سب سے پہلے تو آپ خود عمل کرنا شروع کریں اور زیادہ دیکھیں نا کسی کو یہ دیکھو یہ عمل نہیں کر رہا ہے یہ عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کا سوال ہے نا تو کہ کئی نہیں گئی آپ لوگوں کو زیادہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو ایک چڑچڑہ ہڈ آتی ہے غصہ آتا ہے تو یہ کبری کی بھی علامت ہے اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ خود تو عمل کریں رات میں اللہ کے سامنے دو رکعات نماز پڑھ کر اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اور جو بھی لوگ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا بن جائے تو اس کے لئے دعا کریں اور پیار محبت کے ساتھ اسلامی تعلیم کی دعوت دیتے رہے یہ بلکہ آخران طریقہ ہے نکحت پروین لکھتے ہیں کہ اچھے رشتے کے لئے مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے اچھے رشتے کے لئے اس پہ مفتی صاحب آپ نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے اگلا سوال ہے بنت قمر لکھتے ہیں کہ باتروم میں کپڑے لٹکانے سے کیا اس کپڑے پر جن چڑیل خویز چڑھ جاتے ہیں جب کپڑے لٹکانے سے چڑھ جائے گا تو کپڑا پہننے سے بھی چڑھنا چاہیے کیونکہ ایک چیز جو آپ پہنے ہوئے ہو پھر ایک چیز لٹکا رہے ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جن چڑیل بھوت کپڑے پر چڑھیں گے تو وہ گھر پہ ہی تو ہوتا ہے باتروم تو یہ تمام چیزوں کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے ان چیزوں سے بچیے ورنہ تو پھر یہ شک اور بہم بہت دور دور تک پہنچے گا آپ کو اپنا گھر ہی خطرناک لگنے لگے گا اور کوئی عامل پھر بتا دے گا کہ گھری بدل دو تو یہ بہت بہت مسئلہ ہے اس سے بالکل آپ اپنے یقین اور ایمان کو مضبوط کیجئے آپ کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ میں جاؤں اور اللہ کا نام لے دوں وہاں سے جن چڑیل بھوت بھاگ جائے تو یہ ضروری بات ہے جو سمجھنے کی ہے اگلا سوال ہم لیتے ہیں پوچھتے ہیں فاروق قریشی صاحب کہ میری عمر ستائیس سالے میں نے خواب میں اپنے دات ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے اس کی جو تعبیر ہے اور جو تعبیر پتا چلتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بڑھائے گا اور آپ کی اولاد سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سوما انشاءاللہ دین کے بڑے بڑے کام لے گا اگلا سوال ہے عدت مکمل ہونے کے بعد سفید کپڑے پہننا ضروری ہے نہ عدت کے دوران سفید کپڑے پہننا ضروری ہے نہ عدت مکمل ہونے کے بعد سفید کپڑا ضروری ہے یہ غیروں کی دیکھا دیکھی ایک رسم ہمارے اندر بھی آگئی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت متوفہ عنہ زوجوہ ایسی عورت سفید کپڑے پہنتی ہے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگلا سوال ہے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے کوئی عمل بتائی ہے اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے آپ نماز کا احتمام کریں نمبر دو صلح رحمی کا احتمام کریں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں اور میری عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں تیسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کمزوروں پر مال خرج کریں خاص طور پر جو رشتہ دار ہنڈی کیپ معذور ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ انکم ترزقون بضعفائکم کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی بدولت رزق دیا جاتا ہے تو ان کمزوروں پر مال خرج کریں چوتھی بات ایک دعا کا احتمام کریں جو وضوع کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے آپ دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم مغفل لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اس میں تین دعائیں مانگی گئی یا اللہ میرے گناہ معاف فرما مجھے کشادہ گھر اتا فرما میری روزی میں برکت اتا فرما تو اس طرح آپ یہ چند کام کر لیں میرے چہرے پر مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کالے تل بہت زیادہ ہے کوئی وظیفہ بتائیے اس کے لئے وہ دعا ہے جو مجیس کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے اصناللہ العظیم رب العاشر العظیم این شفیہ کی جگہ آپ این شفیہ نہیں کر سکتے ہیں اصناللہ العظیم رب العاشر العظیم این شفیہ نہیں اس دعا کو آپ تقیباً سات مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہتم کر کے چہرے پر یا جہاں بھی دعا ہے وہاں پھر لیں انشاءاللہ آفیت ملے گا اگلا سوال ہمارے مذبان مکرم جناب مرانا سید صاحب سے ہم لیں گے سید عرشت صاحب دیکھیں سائل بھی سید ہے اور مجیب بھی سید صاحب ہے تو سید صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کوئی خاتون غالباً کہ حیث کی حالت میں ریاض الجنہ میں جانا کیسا ہے حیث کی حالت میں ریاض الجنہ میں جانا کیسا ہے حیث کی حالت میں کسی بھی مسجد کے اندر جانا ممنوع ہے اور ریاض الجنہ کیونکہ مسجد نبوے میں ہے اور وہ بھی کہتے ہیں مسجد ہے اس لئے حیث کی حالت میں یا مخصوصہ میں اس کے اندر داخلہ ان کے محبوں ہے جزا کرنا اگلا سوال لیتے ہیں مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں خواب میں کوئی پیسے دے یا سونا چاند ہی دے تو اس کی کیا تعبیر ہے زیادہ چکر میں مت پڑو یہ خواب ایسی دیکھ جاتے ہیں زیادہ اس کو ٹینشن مت پناو ورنہ پھر پیسہ اور یہی سب کچھ دیکھتا رہے گا ایسا نہیں کہ سکتے مفتی صاحب یہ بلی کے خواب میں شیچڑے بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اگلا سوال ہے بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑ سکتے ہیں دیکھیں وہ بھی ایک نماز ہے اور نماز کے لیے جو شرطیں ہونا چاہیے مکمل تو اس میں سے ایک وضو بھی ہے با وضو ہونا تو زیادہ سی بات ہے نماز جنازہ میں آپ کا وضو ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہو گیا سیدہ ہبا پوچھتی ہیں احرام کی حالت میں ہوت کی تھوڑی سی چمڑی کو توڑ دیا بے دھیانی میں جی اس میں کوئی صدقہ یا دم وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں لیکن آپ نے لکھا ہے بے دھیانی میں ہو گیا تو اس میں کوئی دم وغیرہ صدقہ وغیرہ اس سلسلے میں نہیں ہے اگلا سوال لیتے ہیں خواب میں مفتی صاحب آپ سے عبدالغنی صاحب خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھنے کی کیا تعبیر ہے ہو جاتا ہے کبھی اس طرح جتنے بھی خوابت دیکھ جاتے ہیں وہ اتنا بہت زیادہ چکر میں پڑھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سمجھ رو بیمار دیکھ گئے پیسے دیکھ گئے پانی میں آپ نہ آ رہے ہو کچھ اور دیکھ رہا ہے تو ایسے خواب دیکھ جاتے ہیں اور ہم لوگ تو ویسے ہی عام طور پر جو لوگ ہیں وہ فجر کی نماز چھوڑے ہیں والے تو یہ تمام چیزیں شیطانی ہی ہیں جتنے بھی خوابیں وہ شیطانی ہوتے ہیں زیادہ کھا کے سونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں فردین حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر میں یوٹیوب پر راجاؤں کی کہانیاں بناوں اور اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کروں اور اس سے پیسے کماؤں تو کیسا ہے اس طرح کی کہانیاں بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرنا کیسا ہے جیسے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کے لئے پیدا کیا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو یہ کہانیاں اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جائز اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے محبوب عمل نہیں ہے شریعت میں اسی لئے ان چیزوں سے بچیئے آپ اور کوئی علمی اور ایسی چیز جس سے لوگ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کوئی کاروبار سکھائیے کوئی بزنس سکھائیے کوئی علم کی بات بتائیے چاہے وہ دنیا کی ہو جائے وہ دین کی ایسی کوئی کانٹنٹ آپ بنانا شکریہ شکریہ یہ ان چیزوں سے بچیئے ممتاز بیگم پوچھتی ہے کہ میں جہاں جاپ کرتی ہوں وہاں دیوالی پر مٹھائی اور گفت وغیرہ ملتے ہیں تو دیوالی کے موقع پر گفت وغیرہ لینا مفتی صاحب کیسا ہے دیوالی پر جو گفت وغیرہ ملتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں لیکن جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوئی آرتھی کا چڑھاوہ وغیرہ ہے اسی طرح سے پرشاد ہے تو جو ایسی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے لیکن آج کل فتنے فساد کا زمانہ ہے کہیں اگر فتنے کا اندیش ہے تو اسے لے لو آپ اور ایسے ہی کسی غیر مسلم وغیرہ کو آپ دے دو باقی جو گفت وغیرہ ہیں وہ لے سکتے ہیں پوچھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا حرج ہے ترجمہ کے لئے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ہمارے اوپر پانچ حقوق ہیں نمبر ایک اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا اس کے الفاظ کا صحیح کرنا اس کے معانی کا سمجھنا نمبر چار اس پر عمل کرنا نمبر پانچ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تو قرآن مجید کا یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ اس کے معانی کو سمجھا جائے تلاوت بھی اس کا ایک حکم ہے اس کا ایک حق ہے لیکن اہم ترین بنیادی حق اس اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدل للمتقین یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت کب ملے گی جب اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اس کے مطابق عمل کب ہوگا جبکہ اس کو سمجھیں گے تو آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کی کتاب سے دور ہے ایک طبقہ جو تلاوت سے جڑا ہوا ہے وہ بھی ایک طبقہ ہے لیکن اس سے بڑا طبقہ وہ ہے جو تلاوت تو کر لیتا ہے لیکن قرآن مجید کی تفسیر اس کے معانی کو سمجھنا ایسے کہ ہمارے عزیز دوست مفتی قاسمی صاحب جو ہے وہ اپنے چینل پر تفسیر کا بھی سلسلہ چلاتے ہیں مفتی صاحب کہاں تک اپنا سلسلہ پہنچا ہے ماشاءاللہ تو یہ اس طرح کے جو علماء چاہے آپ لائیو جھوڑ سکتے ہیں تو لائیو جھوڑیے آن لائن اگر آپ تفسیر جھوڑ سن سکتے ہیں اپنے طور پر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا مشکل کام ہے صرف ترجمہ پڑھ کر بھی قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے تو بہرحال آپ بالکل قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے سمجھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے قرآن مجید کا ترجمہ رومن میں ہو بالکل پڑھ سکتے ہیں مختی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کوئی اور کریں اور سجدے تلاوت کوئی اور کر لے تو کیا چلے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا قرآن مجید کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہوگا اور کسی نے آپ کی تلاوت کو سنا تو اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا دونوں کو کرنا پڑے گا اچھا اچھا اگلا سوال لیتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اپنے فون میں ائر فون میں نات یا تلاوت وغیرہ لگا کر سن سکتے ہیں پلکل سن سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں اس میں کیا حرج ہیں اکیس دن میں قرآن مجید مکمل کرنا کیسا ہے مفتی صاحب اکیس دن میں کرو ایک ہفتے میں کرو آپ کی مرضی ہے صلات شکرانہ پڑھنا کیسا ہے مفتی صاحب بہت سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت اچھی باتیں پڑھتے رہی ہیں کزین سے پڑھدہ کیسے کرنا چاہیے برقہ پہن کر یا کیس طرح کزین سے پڑھدہ کرنے کی کیا شکل ہوگی مفتی صاحب دیکھیں مفتی صاحب یہاں یہ کریٹیکل مسئلہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جن کے جو بڑے بڑے باز علاقوں میں بڑے بڑے گھر ہیں جو مہمان آئے تو بھائی آپ اپنے روم میں چلے جاؤ یہ مسئلے شاید پوچھے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ جو بہت چھوٹے چھوٹے مکانات جہاں ہوتے ہیں دیکھیں کمریں پوری فیملی رہ رہی ہیں تو وہاں کیا کریں تو اس صورت میں آپ لوگ دیکھیں اگر پردہ لگایا جا سکتا ہے بیچ میں آڑ لگائی جا سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جو نماز کی طرح جو دو پٹہ وغیرہ پورا کور کر لیتے ہیں اتنا کم از کم آپ کر لیں اور پھر جتنا نظریں بچا کے سائٹ سی ہو کے گزرا جا سکتا ہے گزریں اتنے بہت انشاءاللہ کام چل جائے ماشاءاللہ جزاک حفظ الحسین پوچھ رہے کہ مجھے بار بار ایسا خواب آتا ہے کہ میں ننگا ہوں اچھا حالانکہ میں دینداری کا بھی احتمام کرتا ہوں دیکھیں ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی تعبیر علماء نے اچھی لکھی ہے اس کی تعبیر یہ لکھی ہے کہ جو تکالیف یا پریشانیاں یا جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمانے والے ہیں روزی کی برکت حاصل ہوگی اس کی طرف اشارت حاضرین یہ دیکھئے قطر کی جگہ ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ میزیم کی زیارت کے لئے پہنچے ہیں یہ اس جگہ کی آپ کو زیارت کرا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے بہت خوبصورت یہاں قطر کا منظر ہے ماشاءاللہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ کتنا حسین نظارہ ہے درختوں کے بیچ میں سے یہ گاڑی ہماری جا رہی ہے پانی کے درمیان کا یہ حصہ ہے ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی جو محنت قصبی طور پر جو اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا تھا گورنمنٹ نے اس کے لئے ماشاءاللہ بہت دلداری سے پورا کام کیا ہے بہت خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری باطنی خوبصورتی کو اور بڑھا ہے دیکھئے متحف کیا نام ہے مرانا متحف الفن الاسلام متحف فن الاسلامی یہاں بوٹ پر یہ لکھا ہوا ہے متحف فن الاسلامی موسیم آف اسلامی آرٹ اچھا موسیم آف اسلامی آرٹ یہ لکھا ہوا ہے دیکھئے ماشاءاللہ انشاءاللہ مفتی اہم قاسمی صاحب اس کے بارے میں ویلوگ بنائیں گے اور تفصیل سے پھر آگے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے موسیم صاحب ہم لیں گے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا گناہ ہیں سو سکتے ہیں یا نہیں فجر کے نماز کے بعد سونا گناہ نہیں ہے سو سکتے ہیں کوئی حراج کی بات نہیں ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی دینی معاملات میں لگیں جو حدیث سے ثابت ہیں کام دھام میں لگ جائے ہے نا اچھا ایسا ہوتا کب ہے نین تب آتی ہے جب رات کو آپ جلدی نہ سویں تو اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے لیکن پھر بھی کسی کے عادت ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے افضل وہ ہے کہ نہ سویا جائے اس میں بہتر یہ بھی ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا رات میں جلد سونے کا معامل بنائیں گے تو پھر فجر بعد نین آئے گی نہیں جو جلدی سو جاتے ہیں ان کو فجر بعد سونے کی ضرورت پیش آتی نہیں اب یہ ہماری عادت بھی گڑ گئی ہے اور ایک اہم بات ہے کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا وہ بہت برکت والا وقت ہے بعض مرتبہ مجبوری میں ہم جلدی اڑ جاتے دیکھیں وہ دن میں کتنی ساری برکتیں ہو جاتی ہیں تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے اچھا مفتی صاحب اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ روکی کا ٹکڑا اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر چومنا اور سر پر رکھنا ضروری ہے یہی اس کا اکرام ہے اس کا اکرام یہ نہیں ہے اس کا اکرام یہ ہے کہ گرنے سے بچایا جائے اور کبھی گر جائے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے نہ سر پر اٹھانے کی ضرورت ہے ہاں زمین پر گر گیا ہے ساف ستری جگہ پر گرا ہے تو اس کو پھیکنا بھی نہیں چاہیے مالی جو روٹی کا ٹکڑا گر گیا تو آپ اس کو ساف کر کے اٹھا کر رکھ دو کھالو ایسا صحابہ سے ثابت بھی ہے تو چومنے کی اور سر پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رزق کا اکرام ہے کہ اگر وہ ساف ستری جگہ پر گرا ہے اس پر کچھ مہل مٹی نہیں لگی ہے تو اٹھا کے اس کو کھالو اور اگر غلط جگہ پر گر گیا ریت مٹی لگ گئی تو اس کو کیڑے مکوڑا چڑی اگلیے ڈال دو یہی اس کا اکرام ہے جیسے رزق کے بے حرمتی میں مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا شادیوں میں خاص طور پر جب بوفے سسٹم ہوتا ہے تو بھر بھر کے لے رہتے ہیں وہ کتنا وہ تھوڑی اکرام ہے یہ رسمی اکرام کر رہے ہیں اور وہ کھانا ضائع ہو رہا ہے تو ناظرین یہ وہ جگہ ہے دوہا قطر کی ایجوکیشن سٹی المدینہ تعلیمی ہے جس کا انشاءاللہ مستقل بلوگ بھی آئے گا تو آپ یہ دیکھئے یہ ایجوکیشن سٹی ہے آپ دور سے اگر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ گویا کسی ملک کا ائرپورٹ ہے کسی جگہ کا ائرپورٹ ہے یا یہ کتابیں جو نیچے سے اوپر تک یہ جو ہے نا یہ علماریاں بنی ہوئے کتابوں کے ریکس بنے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے گویا کوئی اسٹیڈیم ہے یا کسی ملک کا ائرپورٹ ہے لیکن دیکھئے قطر تعلیم پر ایجوکیشن پر کتنا بڑا مال اپنا لگا رہا ہے اس میں دینی کتابیں بھی ہیں اسلامی کتابیں بھی ہیں ملکوں کی تاریخ بھی ہیں ایکونیمی پر بھی کتابیں ہیں بہت سارے سیکشن میں ہم نے گھوم کر دیکھا تو بہت ساری چیزیں ہمیں یہاں نظر آئی ہر موضوع پر ہمیں یہاں کتاب نظر آئی اور بطور خاص چونکہ آج کل کتابوں کی دنیا میں نیٹ اور انٹرنیٹ سے زیادہ تر استفادہ لوگ کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں نیٹ کی دنیا سے بھی پڑھتے ہیں تو اس طرح انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بھئی یہاں اتمنان سے پڑھ بھی سکیں بیٹھ کر پڑھ سکیں اور آگے آپ نیچے کی طرف دیکھ سکیں گے کہ لوگ انٹرنیٹ سے اور لیپ ٹوپ وغیرہ سے جو ہیں نیچے کی طرف پڑھ رہے ہیں تو ہر طرح کا یہاں تعلیم کا پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے بس پڑھو 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 اقرأ جو ایمان والوں کا پیغام ہے اس کی یہاں عملی اور پریکٹیکلی جلکی نظر آئی لوگ جیسے کہ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھتے کہاں ہیں یہاں وہ چیز ثابت ہوئی کہ دیکھیں یہاں پر مسلمان پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اتنے انہماک اور توجہ کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے جو بات ہم اپنے اکابیر کے بارے میں پڑھتے تھے بڑوں کے بارے میں کہ اللہ والے پڑھائی کے زمانے میں اس طرح مطالعہ کرتے تھے دیکھیں یہ اس طرح جو ہے نیچے لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے پڑھ رہے ہیں تو یہ پورا ایک ویو ہے اس کتب خانے کا جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اگلا سوال لیتے پوچھتے ہیں داڑی کہاں سے کہاں تک رکھی جائے یہ جو حصہ ہوتا ہے جو یہاں پر اگریوی ہڈی ہے یہ جبڑے کی سٹارٹنگ والی ہڈی یہ پورا یہاں سے داڑی کا حصہ ہے لمبائی میں اس طرح یہاں سے رکھنا ہے اور نیچے جو ہے ایک مٹھی ایک مشت داڑی ہونی چاہیے اگلا سوال ہم رہتے ہیں شما ملک نے پوچھا ہے کہ نماز میں خجلی کرنا کیسا ہے دیکھو جان بوچ کر نماز میں خجانا یہ بہتر نہیں ہے یہ نماز کے خشو خضو اور نماز کے عدب کے خلاف ہے ہاں کبھی آگئی ایک آت بار کھجا لیا تو الگ بات ہے لیکن مسلسل کھجاتے رہنا اور اس طرح کھجانا کے تین مرتبہ کھجا لیا اور ہر دو کھجلی کے بیچ میں تین سبحان اللہ کے برابر بھی وقت نہیں رہا تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے بڑا کام کہلاتا ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لہذا اس کا خیال رکھا جائے آج کی ہمارے سنڈے کومنٹ بوکس کا آخری سوال لیتے ہیں ضمیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسا حتیم میں نماز بیت اللہ کو چھونا ان سب کی فضیلت احرام کی پابندی میں کیسے ممکن ہے دیکھو یہ تمام چیزیں بیت اللہ کے قریب سٹکر ہوتی ہیں حتیم میں نماز یہ تو نہیں بیت اللہ سے لکر ہوتی ہے لیکن حجر اسود کا بوسا اور چمک چمٹنا یہ سب چیزیں بیت اللہ سے لکر ہوتی ہیں اور بیت اللہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہیں احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے لہذا ان چیزوں سے بچا جائے یہ چیزیں اگرچہ عبادت کی ہیں لیکن احرام کی حالت میں یہ چیزیں منع ہیں لہذا احرام کی حالت میں احرام کی پابندی والی حالت میں ان چیزوں کو نہ کیا جائے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال و جواب ملے ہوں گے جن ساتھیوں کو ان کے جوابات مل جائیں وہ جزاک اللہ کی دعا سے ضرور نوازیے گا اور ہم معذرت چاہیں گے کہ آپ کا سوال آپ کے جوابات آپ تک پہنچانے میں تاخیر ہو گئی جیسا کہ آپ جانتے اس وقت ہم سفر پر رہے سفر کی مشغولی کی وجہ سے آپ کو ہم نے لیٹ جواب دیا ہے اس کے لئے معذرت خواہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے اور اگلے ہفتے کے لئے اپنے سوال ضرور بھیجئے جناب مفتی عیم قاسمی کے شکریہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اجازت چاہتے ہیں مفتی صاحب نے بہت سارے جوابات سے ہمیں نوازا جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ